ورش دوہزار بیس کے آخری ڈی این اے میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ اس سال کو بھولنا چاہتے ہوں گے اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ اس سال کو اپنے جیون سے ہی ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کر دیں گے کیونکہ بڑا برا سال رہا ہی ہے ہر وقت یہی کہہ رہا ہے کہ بڑا برا سال رہا لیکن یہ سال بھولنے کا نہیں ہے یہ سال یاد رکھنے کا سال ہے یہ سال ایک سخت ٹیچر کی طرح تھا اور کڑائی برتنے والے شکشک کو اکثر چھاتر پسند نہیں کرتے چھاتر کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ اس شکشک کی ککشہ میں جانے سے بچ جائیں لیکن ایسا شکشک آپ کو ایک بہتر چھاتر بناتا ہے اور اگلی ککشہ میں جانے کے لیے بہتر طریقے سے تیار کرتا ہے اور اس سال نے بھی ٹھیک ویسا ہی کیا ہے اس ورش نے ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے اگلے سال یعنی دوہزار اکیس میں پرویش کرنے کے لیے تیار کیا ہے دوہزار بیس نے ہمیں سب سے بڑی سیکھی یہ دی ہے کہ بدلاو کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے جب بھی ہم اس سال کے پہلے دن آپ کے سامنے آئے تھے آپ کو یاد ہوگا آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے پچھلے سال آج ہی کے دن ایک دوسرے کو ہیپی نیوئیئر کہا ہوگا اور شبکامنہیں دی ہوں گی اور بڑی امید سے اس ورش کی طرف دیکھا ہوگا جب دوہزار بیس شروع ہونے والا تھا اور مجھے یاد ہے آج ہی کے دن جب ہم آپ کے سامنے آئے تھے اور جب ہم نے آپ کو اس ورش میں پرویش کرنے کے لیے کہا تھا تب ہم نے بھی بہت بڑی بڑی باتیں آپ سے کہیں تھی ہمیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے تب ہم نے آپ کو دوہزار بیس میں سفل ہونے کے کئی فارمولے دیئے تھے جو کہ دھرے کے دھرے رہ گئے ہم نے تب آپ سے کہا تھا کہ اس سال آپ کو ٹوینٹی ٹوینٹی کرکٹ میچ جیسی ارجہ اور گتی دکھانی ہوگی کیونکہ یہ ٹوینٹی ٹوینٹی ہے لیکن ہماری بھی سارے قیاس اور ہمارے سارے انمان ایسے ہی دھرے کے دھرے رہ گئے ہم بھی بھوشے میں ہونے والے بدلاؤں کا اندازہ نہیں لگا پائے اس لئے سب سے پہلے آج آپ یہی دیکھئے کہ ورش دوہزار بیس کے پہلے دن ہم نے یہی سے آپ سے کیا کہا تھا اس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ دنیا میں کچھ بھی ستھائی نہیں ہے آپ کو ہمیشہ بدلاؤں کے لئے تیار رہنا چاہیے آپ امید کچھ کرتے ہیں اور ہوتا کچھ اور ہے اس لئے ورش دوہزار بیس کا پہلا ڈی اینے آج دیکھئے اس آخری ڈی اینے کا ایک انش کے طور پر اس میں ورش دوہزار بیس کا پہلا ڈی اینے ہم کام نہ کرتے ہیں کہ یہ نیا سال آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے اور آپ کو من چاہی سفلتہ حاصل ہوگا لیکن اس سال خوشیوں اور سفلتہ کے ہائی ویز پر دوڑنے کے لئے آپ کو فاسٹ ٹیک جیسی گتی اور ٹوینٹی ٹوینٹی کرکٹ میچ جیسی ارجہ کو اس لئے آج آپ آپ کے کام کے دو شبد دھیان سے نوٹ کر لیجے اور اس سال یعنی ورش دوہزار بیس کے جو دو شبد آپ کو اپنے جیون میں اتار لینے ہیں وہ ہے ارجہ اور گتی یہ ہم آپ سے اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ورش ہے ٹوینٹی ٹوینٹی دوہزار بیس اور یہ ورش پورے سال آپ کو اپنا جیون بھی ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے سٹائل میں جینا ہے اور انہی دو شبدوں میں ہر اس سفلتہ کا فورمولا چھپا ہے جس سے آپ ٹوینٹی ٹوینٹی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں آج کا ہمارا ورششن آپ کو ارجہ وان بنائے گا اور اس سے آپ نئے ورشانی ٹوینٹی ٹوینٹی کے پلئر آف دہ ائیر بھی بن پائیں گے ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنی ارجہ کیسے بڑھا سکتے ہیں اور اپنی گتی کیسے بڑھا سکتے ہیں ہم نے اپنے اس ورششن کو بھی بیس بیس منٹوں کے ہی دو حصوں میں بانٹا ہے پہلے بیس منٹ میں آپ کو پتا چلے گا کہ آپ اس سال خود کو سفل بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور اس کے اگلے بیس منٹ میں آپ یہ جان پائیں گے کہ ایک راشت کے طور پر بھارت خود کو کیسے زیادہ شکتی شالی اور زیادہ پربھاو شالی بنا سکتا ہے آج جب آپ کو یہ کلپ ہم دکھا رہے تھے اس سال کے پہلے ڈی این اے کی تو بڑا عجیب سا لگ رہا تھا اور جیسا ہم نے آپ کو بتایا کہ شاید ہم نے سوچا کچھ اور تھا ہم نے آپ سے جو دو شبد ڈسکس کیے وہ دو شبد کوئی کام نہیں آئے نہ یہ بشلیشن کام آیا اور ہم آپ سے ہی کہتے رہے کہ اب آپ ٹوینٹی ٹوینٹی کی طرح کھیلیے اس سال میں جبکہ یہ سال ٹیسٹ میچ کی طرح آیا ایسا ٹیسٹ میچ جو بہت ہی مشکل وکٹ پر کھیلا جا رہا تھا اور ایسا ٹیسٹ میچ جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اس ٹیسٹ میچ کے لیے شاید ہم تیار نہیں تھے کیونکہ ہمارے اندر اتنا سٹیمینا اور اتنا دہرے نہیں تھا اس لیے ہم نے اب یہ تیع کیا کہ ہم بھوشے اور عطیت کا ضرور سے زیادہ اندازہ لگانے کی بجائے ورطمان کے پہلوں کو ہی آج آپ کے سامنے رکھیں گے اور خود کو زیادہ ارجوان اور بہتر بنانے کا پریاس کریں گے دوہزار اکیس میں آپ کے کام کے جو دو نئے شبد آج ہم لے کر آئے ہیں وہ ہیں زیادہ اور بہتر یعنی آپ کو اپنے سواستے سے لے کر اپنے رشتوں اپنے روزگار اور اپنے لائف سٹائل کو پہلے سے زیادہ بہتر اور پہلے سے زیادہ مضبوط بنانا ہے دوہزار بیس نے آپ کے جیون کی گتی پر بریک لگایا اس لئے آنے والے ورش میں آپ کو دگنی طاقت سے دوڑنا ہوگا اور اپنی کشمتاؤں کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا ہوگا اور اپنے وقتتو کو بھی بہتر بنانا ہوگا اگر آپ صحیح درشتی سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سال کسی شکشک کی طرح تھا سخت شکشک جو ہمیں جاتے جاتے جیون کے بارے میں ایک نیا نظریہ دے کر گیا اگر آپ دوہزار بیس کو ایک شکشک مان لیں اور اس کے دوارہ سکھائی گئی باتوں کو اپنے جیون میں جگہ دیں گے تو آپ اگلے ورش میں خود کو دوسروں کے مقابلے اکیس ثابت کر پائیں گے اور آپ کی سفلتاؤں کو نیا سال خود اکیس طوپوں کی سلامی دے گا اس سال سے ہم نے جو چار بڑی باتیں سیکھی ہیں اس لئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سال کو بھولیے مت اسے یاد رکھئے اور اس سال سے سیکھنے کی کوشش کیجئے چار بڑی باتیں جو ہم نے سیکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ آنے والا بھوش سوست لوگوں کا ہے اس لئے سوست سب سے ضروری ہے ایمینٹی آپ کا سب سے بڑا پاسپورٹ ہے اور آپ کی شارعر ایک مضبوطی سبھی سنکٹوں کو پار کرنے کی سب سے بڑی کنجی ہے اس لئے آپ کو سب سے پہلے آپ کے سوستے کی ضرورت پڑے گی آپ کے شریر کی ضرورت پڑے گی دوسری سیکھی ہے کہ آپ کا گھر اور آپ کا پریوار ہی آپ کا سب سے بڑا سہارہ ہے اس مہاماری کے دوران جب لوگوں کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا تھا تب بھی ان کا پریوار ان کے ساتھ تھا یعنی سواستے اگر سفلتہ کی نئی کنجی ہے تو پریوار آپ کی سب سے بڑی پونجی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا لاکھوں کرونوں لوگ جب اس مہاماری میں جب انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بچیں گے نہیں تب بھی ہر وقتی اپنے گھر کی طرف بھاگ رہا تھا ہر وقتی چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طریقے سے جلدی سے جلدی اپنے گھر پہنچ جائے چاہے وہاں جا کر اس کی مرتیو ہی کیوں نہ ہو جائے یعنی مرنے کے لیے بھی وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے گھر میں ہی جا کر مریں اس لیے گھر اور پریوار آپ کی سب سے بڑی پونجی ہے یہ دوسری سیکھ ہے تیسری مہتپون بات اس سال نے یہ سکھائی کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں آپ کو پرارتنا کرنی چاہیے کہ آپ کا روزگار ہمیشہ بنا رہے روزگار نہ جائے کیونکہ اگر آپ کے پاس روزگار ہے تو آپ ایسے سنکٹوں کا سامنا اوروں کے مقابلے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اس لیے روزگار کو کبھی ہلکے میں مت لیجئے چوتھی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں سنسار میں کچھ بھی ستھائی نہیں ہے حالانکہ ہم آپ کو کچھ نیا نہیں بتا رہے یہ تو آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ کچھ بھی ستھائی نہیں ہے لیکن آپ سوچتے تھے کہ سب کچھ ستھائی ہے پوری دنیا بدل جائے گی لیکن میں رہوں گا آپ کو بدلاؤ کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہوگا کیونکہ کبھی بھی کچھ بھی بدل سکتا ہے اس لیے دو ہزار بیس سے گھنا مت کیجئے بلکہ اسے ایک گرو سمجھ کر اسے دھنیواد دیجئے اور اس گرو سے سیکھ لے کر یہ تیہ کیجئے کہ اب دو ہزار اکیس میں آپ کو کیسا جیون جینا ہے اور ورش بدلنے کے ساتھ خود کو کیسے بدلنا ہے اس لیے دو ہزار بیس نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ دو ہزار اکیس میں آپ کو کیسے جینا ہے نیا سال اب بس آنے ہی والا ہے کچھ گھنٹوں کی بات ہے لوگ نئے سال کے سواگت کی تیاریاں کر رہے ہیں اور بس کسی بھی طرح سے چھلانگ لگا کر سیدھے نئے سال میں پرویش کرنا چاہتے ہیں اس بار نئے سال میں پرویش کی یہ اتسکتہ شاید اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ ورش ان کی امیدوں پر کھرا نہیں اترا اور یہ سال شروعات سے ہی اپنے ساتھ چنوتیاں اور سنکٹ لے کر آیا ویسے تو ہر سال کی شروعات میں نئے کیلنڈر جاری کیے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہ پرمپرہ ہے شروعات میں ہی آپ کو نئے کیلنڈر ملتے ہیں اور اس کے ہر مہینے کے پیج پر سندر سندر تصویریں لگائی جاتی ہیں لیکن یہ ورش ختم ہونے سے پہلے ہم آپ کو اس سال کا ایک کیلنڈر دکھانا چاہتے ہیں جس پر سندر تصویریں تو نہیں ہیں لیکن اس سال کی پوری ٹائم لائن ضرور آپ کے سامنے ہوگی اس کیلنڈر کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ورش میں مہینے تو صرف تین ہی تھے اصل میں باقی سب تو چنوتیاں تھیں سنکٹ تھے خبروں اور آندولن کے نام سے آپ باقی مہینوں کو یاد کریں گے جو مہینے جو تین تھے جو آپ کو شاید یاد رہیں گے وہ ہیں جنوری فروری اور مارچ جنوری فروری مارچ تک سب کچھ ٹھیک تھا لیکن اس کے بعد کرونا وائرس آیا پھر لوگ ڈاؤن لگا لوگوں نے اس کے بعد کے دو مہینے ٹیلی ویجن پر رامائن اور مہا بھارت دیکھتے ہوئے بٹائے پھر جیسے جیسے انلوک ہوا لیکن آگے کے کچھ مہینے ابینیتہ سشاند سنگھ راجپوت کی آتمتیا کے رہے ریا چکرورتی کے رہے ڈرگز کی خبروں کے رہے اور آپ مہینوں تک کرونا وائرس کے علاوہ یہ سب سنتے رہے اور پھر سال کے آخر میں لوگوں نے سب کچھ بھولا کر آئی پیل دیکھنا شروع کر دیا اور جب آئی پیل ختم ہوا تو سال کے آخری مہینے یعنی دسمبر میں پورا دیش کسانوں کے آندولن کی چرچہ میں ڈوب گیا یہ ہے پورے سال کا لیکھا جو تھا سنگشپ میں اس لیے آج ہم نے آپ کے لیے اس سال کا یہ خاص کیلنڈر تیار کیا ہے اس سال کی شروعات میں جب آپ کے سامنے ہم آئے تھے تو ہم نے آپ سے کہا تھا اس سال آپ کو ٹوینٹی ٹوینٹی کرکٹ میچ جیسی ارجہ کو اپنے وقتیتو کا حصہ بنانا ہوگا ہم نے آپ کو آپ کے کام کے دو شبد بھی دیئے تھے اور وہ تھے گتی اور ارجہ لیکن اس سال نے لوگوں کے جیون پر ایسا بریک لگایا اور لوگوں کو ٹوینٹی ٹوینٹی موڈ میں جیون جینے کا موقع ہی نہیں دیا اور جیون کسی ٹیسٹ میچ میں بدل گیا ٹیسٹ میچ میں سیم کی ضرورت ہوتی ہے دھیرے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس ورش نے لوگوں کے سیم اور دھیرے کی سب سے کڑی پریکشہ لی ہے آپ کے پورے جیون کال میں اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ سال نے اگر آپ کو مضبوط بنایا ہے تو اگلا سال آپ کو پرسند بنائے گا آپ چاہیں تو آج کی رات کو بہت بھاری بھی مان سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو آج کی رات کے آبھاری بھی رہ سکتے ہیں حالانکہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ یہ سال کسی کے سپنے لے کر جا رہا ہے تو کسی کے اپنے لے کر جا رہا ہے یعنی اس سال میں لوگوں نے دو چیزیں کھوئی ہیں کسی نے اپنے کھو دیئے اور کسی نے اپنے سپنے کھو دیئے جا چکے اپنوں کو تو ہم واپس نہیں لا سکتے لیکن نئے سال میں ٹوٹ چکے سپنوں کو پھر سے جوڑ کر مضبوط ارادوں والی عمارت ضرور بنائی جا سکتی ہے بہت سارے لوگوں کو اب بھی یقین نہیں ہو رہا کہ یہ سال اب آخر کار ختم ہونے والا ہے اگر آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں تو ہم آپ کو دنیا بھر سے آئی کچھ تصویریں دکھانا چاہتے ہیں جن سے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی نیا سال آ چکا ہے کیونکہ دنیا کے کئی دیش آلریڈی ابھی دوہزار اکیس میں پرویش کر چکے ہیں نیوزیلنڈ میں نئے سال کے سواگت پر آتش بازی کا بہت عدبت نظارہ دیکھنے کو ملا ہے ایسی کچھ تصویریں آسٹریلیا سے آئی ہیں سب سے پہلے آپ انہیں دیکھئے آسٹریلیا سے پہلے آپ آسٹریلیا سے پہلے آپ آسٹریلیا سے پہلے آپ